اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سیون پوائنٹ نیٹ ورک نظر ڈالتے ہیں آس کی اہم خبروں پر کنریز سے ہمارے ریپورٹرز الفکار علی کے ریپورٹ کے مطابق عدالت نے چوری کا الزام ثابت ہونے پر دو ملزمان کو قید اور جرمانی کی سزا سنا دی پولیس نے ملزمان کو اہاتہ عدالت سے تحویل میں لے لیا ریپورٹ کے مطابق تقریباً چار ماہ قبل کنریز کے محلہ منشی گوٹ کے ایک گلز اسکول سے پنکھے چوری کرنے کے اور چوری شدہ پنکھے کباری کو فروکت کرنے کا جرم ثابت ہونے پر سیول کورٹ کنریز کے عدالت نے لاچند بھیل اور کباری فرہان مارواری کو دو دو سال قید اور ایک ایک ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا کر ملزمان کو جیل پھیجنے کا حکم دیا واضح رہے کہ گزشتہ سمات پر عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنایا گیا قبل عظیم ملزمان نے گرفتاری کے بعد عدالت سے زمانت کروا رکھی تھی محلہ منشی گوٹ کی ایک رہائشی عبدالوحید آرائی نے گلز اسکول سے پنکھے چورانے کا مقصد پولیس اسٹیشن کنری پر درج کروایا تھا عدالت کی جانب سے ملزمان کو سزا سنائے جانے کے بعد پولیس نے ملزمان کو اہات عدالت سے اپنی تحفیل میں لے لیا